اسلام علیکم ویلکم ٹو میویلوگ اور ہم گہتے سینٹورس مال اور یہ ہماری پکچرز ہیں یہاں کی اور بڑی خوبصورت باہر سے ہماری پکچرز آئی تھی ہم جب گہتے اتفاقاً یہاں پر سٹالز لگے ہوئے تھے اور میں خود بھی بہت سارے ایکزیبیشنز جو ہیں وہ آرگنائز کر چکیوں میں بہت ہی ایکسائیٹڈ ہو گئی تھی یہ سٹالز دیکھ کے اور میں نے کافی چیزیں بھی یہاں سے لی تھی اور اور میں نے پہلے یہاں پر ایک اوورویو سب کا لے لیا تھا کہ یہاں پر ونٹر سٹف بھی تھا جولری اتنی خوبصورت تھی ہینگ میڈ سٹف تھا اور شالز تھیں سوئٹرز تھا کیونکہ اسلام آباد میں تو بے انتہا کی سردی ہوتی یہ جولری اتنی خوبصورت تھی یہاں پر اور یہ سارے جو ہے وہ ہوم بیس جو سیلرز ہوتے ہیں وہ یہاں موجود تھے بائیو پلان بھی تھا یہاں پر اور جن کے ہیئر کلرز تھے اور میں یہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ میں پاس ٹائم کم تھا اور سب کہہ رہے تھے جلدی چلو ہمیں مول بھی دیکھنا ہے تو بہرحال یہاں پر اس طرح کے جو تھے یہ تھے اور یہاں پر ایک بکس کا ایک شاپ تھی بکس کی شاپ تھی اور اس کے اندر ڈیفرن ایمیزان سٹف وغیرہ سب تھے چھوٹی موٹی چیزیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگ گئے تھے بہرحال اور یہاں پر یہ کار کا شوروم تھا میرے حضبن اس کی طرف جا رہے تھے میں نے کہا کیا ہو گیا کاروار لینے کا ارادہ ہے خیر جی پھر اس کے بات اس طرف بھی سٹالز لگے وے تھے اوپوسٹ ڈیریکشن میں یہاں پر بیٹھنے کا سٹنگ آریجمنٹ تھا اور بہت اچھا شام کا یہ ٹائم تھا بہت اچھی تصویریں آ رہی تھیں یہاں پر اور بہت اچھی ویڈیو بھی آ رہی تھی یہاں پر ہینڈ میٹ پرس تھے اور ٹیبل لائنر تھے والٹ تھے کلاچس تھے اور یہاں میں اس چاپ کے اندر انٹر ہو گئی تھی اپنے بھائی کی جوش فرمائش پہ یہاں پر ان کے پاس ڈیفرنٹ سٹف تھا یہاں پر بچوں کی جو ہے وہ کالرنگ بک سے لے کر کی چینز اور ایڈل بکس وغیرہ ہر طرح کی جو ایڈل مطلب کے بڑوں کی بکس آویس تھی کوئی اور اس کا مطلب نہیں ہے تو اور بہت کچھ تھا یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیا ہم نے یہاں سے کچھ بھی نہیں اور بڑی مہنگے بھی تھے تو اس لئے میں نے لیا نہیں میرا پورا ارادہ تھا کہ میں ایک آدھ بیچ کیا یہ فریج میکنٹ تھے ایک آدھ جو ہے وہ لے لوگتا رو کہ اپنے کا پرائز ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں کہا ایک آدھ بھی نہیں سکتا جائے چار سو رپے اچھارے چار سو رپے کے تھے تو اس طرح سے یہاں پر رائمز کی بکس تھیں اور کیونکہ میں زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہوں تو میں بکس وغیرہ بیکھ بھی ہمیں بچوں کے لئے بھی لیا میں نے کچھ بھی نہیں دیفرنٹ رائزز تھی لیکن تھوڑا سا ایکسپنسف سٹور تھے یہ گوکنگ کی بکس بھی تھیں جن میں بلکل انٹرسٹڈنگ کی اور یہاں پر جو ہے وہ سٹف ٹوائز بھی تھے بڑے پیارے پیارے بڑے خوبصورت اور آپ لوگ جائیں تو آپ نے ضرور وزیٹ کر سکتے ہیں سنٹرس مال میں اور یہاں پر دیکھیں یہ ستراغی کی چینز تھی جو کہ ایکسپنسف تھی لیا کچھ نہیں ہم نے یہاں سے پھر ہم واپس آگئے تو یہاں کتنا خوبصورت ٹراک آرٹ کا جو سٹال تھا مجھے اتنا پیارا لگا اور بہت خوبصورت ان کے پاس چیزیں تھی اور یہاں پر جو ہے گلن سٹف تھا سارا ہینڈ میڈ اور یہ بہت خوبصورت سٹال تھا مجھے بہت پرسنلی پسند آیا ہے ہنے ہاتھ سے ساری جو ہے وہ بنائی ہوتی بڑا خوبصورت سٹال ہنے پرسند آئیے بھی تھے ہنے پاس ہنے پیارا فلاور والا فرم ہے بہت خاتون تھی اور میں نے ان سے پوچھا آپ خود بناتے ہیں کہ یہ سب میرے اپنے خود کے بناتے ہیں اور یہاں پر یہ جنگی تھی اور یہ بہت خوبصورت جنگی تھی ہنے پرسند آیا ہے نام میں ریکارڈ کرنا بھول گئی یہ کون کون سے سٹال تھے کس کس کے تھے یہ ہنے پرسند آیا ہے یہ کٹدانے کا کام بیٹس کا کام موتے کام ہنے پرسند آیا ہے اور یہیں ٹیشو باکس کی یہ میں نے لیا تھا ٹیشو ہولڈر ہے بہت خوبصورت سا یہ اس کے نیچے سے جو ٹیشو آپ ڈالیں اوپر سے جو ہے وہ آپ نکالیں پر ہم آگے گئے تو یہاں پر اس طرح سے جو میں بھی آرٹس کر کے تھی اور ان کی ریزائنگا ورٹ تھا بہت خوبصورت ان سے بھی میں نے پوچھتی کتنا پیار ہے کٹس کا بہت اچھا تھا دوڑھو خوبصورت 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 جھا ٹیشو ان سے پہلائی لیکن خوبصورت یہ پیارٹ ہمیں نظر آیے بہت خوبصورت یہ مفت صحابت وہ غریب بھی یہ پیارٹ آہ سو کیوٹ دیکھو لبی لبی کرو کرو بیٹا کنگی دیو اس کے ساتھ جو تھے پکچر کچھوانے کے وہ ہندر روپیز لے رہے تھے اور میری بیٹے کو بہت شوق تھا تو اس نے ہاتھ پر پکچر بلی اور بہت کیوٹ پکچر آئی پھر آگے جا کے یہ جولوی کا ایک شاپ تھی جو کہ بہت ہی پیاری تھی وہاں سے میں نے تھوڑی جولوی کی شورٹ لیا آپ لوگوں کے لیے اور بہت خوبصورت خوبصورت ہم کے پاس جیزائنز تھے پرائز میں نے پوچھے نہیں کیونکہ مجھے تھے نہیں بس مجھے اچھی لگ رہی کہ دھوڑ سے تو میں نے ایک ویڈیو بنا لی ایک ٹپ لے لی تھا کی بھی پر اس کے بعد ان کے پاس پر فیومز تھے جو کہ میرا بھائی جس کی اپنی شاپ ہے پر فیوم کی تو وہ تیسٹ کر رہا تھا these guys are supporting غزہ good OTP کا تین ہزار کا کھان ہے اور اس بندک کی فرمائش پر اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایسی دے دی ہے کوئی ٹرے نہیں کچھ نہیں اور کہتے ہیں ہم دائن ان کرواتے ہی نہیں ہیں بھائی تو ٹیبل جیل کیوں لگائی ہی ہے ہاں پر اجیف ایک ٹرے بھی نہیں دے سکتے big disappointment کھانا تو بھائی کراچی کر لیے چائوٹی پی ہو کچھ بھی ہو thank you for watching like comment or subscribe کرنا نہیں بھولے نافذ